ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ جون کے پہلے دس دن جب انلوک رہا تو جہاں مئی میں پورے دیش میں ڈیڑھ لاکھ کے قریب کیسز تھے وہیں اب یہ کیسز بڑھ کر قریب پونے تین لاکھ پر پہنچ گئے ہیں صرف نو دن میں تیس سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے جون کے مئی میں دیش بھر میں کورونا سے چار ہزار دو سو اکیابن لوگوں کی موت ہوئی تھی تو سوال یہی کی کیا یہ انلوک دیش پر بھاری پڑ رہا ہے اب دیکھتے ہیں پچھلے دس دن میں ممبئی اور دلی میں کورونا نے کس طریقے سے ہاہکار مچایا دلی اور ممبئی پر کورونا کا یہ کہہر آنکڑے آپ کے سامنے دلی میں کل ماملے اکتیس ہزار تین سو نو ممبئی میں اکیابن ہزار سو تک کورونا کے ماملے پہنچ چکے ہیں دس دن میں گیارہ ہزار چار سو پیسٹ نئے ماملے آئے ہیں دلی میں دس ہزار دو سو تیس نئے ماملے ممبئی میں سامنے آئے ہیں پچھلے دس دن میں تو کیس کس طریقے سے بڑھ رہا ہے موت کا آنکڑا دیکھئے دس دن میں دلی میں چار سو باتیس لوگوں کی موت ہوئی ہے ممبئی میں پچھلے دس دن میں چار سو اکتیالیس لوگوں کی جان گئی دس دن میں تین ہزار تین سو تیرہ سی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں دلی میں ممبئی میں دس دن میں چھہ ہزار نو سو چھپن لوگ ٹھیک ہوئے ہیں ریکاوری ریٹ دلی کا دیکھئے اب تک سیتیس دشملہ آٹھ آٹھ فیصد ہے ممبئی کا چبالیس دشملہ آٹھ نو فیصد ہے یہ ریکاوری ریٹ ان دو مہنگروں کے تو سوال یہی ہے کہ کیا دیش پر بھاری پڑ رہا ہے انلوک دیش پر جس طریقے سے کورونا کی معاملے بڑھ رہے ہیں اس سے سوال یہی بڑا ہو جاتا ہے خاص کر دلی ممبئی میں جو خالات ویسپوٹک ہوتے جا رہے ہیں یہ لوگ ڈاؤن اور انلوک کے آنکڑے آپ کے سامنے پورے مہینے لوگ ڈاؤن تھا دیش میں ڈیڑھ لاک سنکھرمن سامنے آئے اور شروعاتی نو دن میں ہی چوراسی ہزار ماملے سامنے آگئے یہ جون کی بات کر رہے ہیں ہم جب سے انلوک شروع ہوا جون میں دو ہزار تین سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے انلوک میں جبکہ لوگ ڈاؤن میں پورے مہینے میں چار ہزار دو سو اکیابن لوگوں کی موت ہوئی تو ایک طرف مئی کا پورا مہینہ جو لوگ ڈاؤن کا تھا اور وہیں جون کے وہ شروعاتی دن جب انلوک رہا ہے ہم سیدھر رکھ کرتے ہیں میرے ساتھ میرے سیہوگی گانیش تھاکور اس طرح موجود ہیں جانتے ہیں گانیش سے کہ اس انلوک کا کتنا خمیازہ ممبئی کو بھگتنا پڑا ہے گانیش جی دیکھیں انلوک میں جو نیتیاں ہونی چاہیے تھے وہ نیتیاں کہیں نہ کہیں یا اس کا عمل جس طرح کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا لیکن لگاتار ممبئی کی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ ستیتی سدھر رہی ہے گروت ریٹ اب تین فیصدی تک ہو گیا ہے ڈبلنگ ریٹ پچیس فیصدی تک ہو گیا ہے لیکن ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ بسوں میں آپ نے انلوک تو کر دیا پرائیوٹ آفیسز میں دس فیصدی سٹاف کی گھوشنا کر دی لیکن ٹرینز بند ہے تو لوگ بسوں میں بھیڑ کر رہے اور بسوں میں جاتے سمیں کسی طرح کی سوشل دسٹنسیگ ہوتی نہیں ہے سڑکوں پر ٹرافک دیکھنے لگ گیا ہے تو ایسے میں جو نیوجن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے ایسا ہم کہہ سکتے ہیں ممبئی اب وہان کے آگے چلا گیا ہے 51,000 کے اوپر آگے کیسے چلا گیا ہے تمام جو یہ نیگیٹیو چیزیں ہیں اس میں ایک پوزیٹیو چیز آپ کو رومانہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں میں خبر یہاں کبر کرنے آیا ہوں میں فیلال ایک مندر میں ہوں یہاں شادی ہو رہی ہے اور شادی جن کی ہو رہی ہے دونوں کوویڈ وارئر ہیں ڈاکٹر سندیپ اور ڈاکٹر ہمانگی ان دونوں کی 26 اپریل کو شادی ہونی تھی دھومدھام سے ہونی تھی پریوار کے ساتھ ہونی تھی لیکن کوویڈ ڈیوٹی ہونی کی وجہ سے انہوں نے اپنی شادی پوزپون کی اور آج ممبئی میں مندر میں شادی کر رہے ہیں اپنے ڈاکٹر دوستوں کے ساتھ اور شادی کرنے کے بعد واپس یہ جائیں گے اسپطال اپنی کوویڈ ڈیوٹی پوری کرنے کے لئے دونوں سے ایک ایک سوال لے رہتے ہیں آپ سے جانا چاہوں گا 26 اپریل کی تیاری جور چور سے تھی لیکن آج پینا پریوار کے آپ یہاں شادی کر رہی ہیں کرتا ہے کہ آپ نے آگے رکھا ہے اپنی خوشی کو پیچھے کیا کہیں گے ہاں ابھی جو کر رہی ہوں وہ سب کے لئے برابر ہے میں جب میں ڈیوٹی کر رہی ہوں تو میری وجہ سے میری فیملی انفیکٹ نہ ہو اس لئے میں ابھی ایسا کوٹ میریج کرنے کا ڈیسیجن لیا ہے ایسے شادی کریں پریوار نہیں ہے تو دوکھ ہو رہا ہے ساتھی دوستوں نے اتنا ہنجائے کر رہا ہے کہ ابھی کمی نہیں لگ رہی ہوتا ہے ہمیں ڈیوٹی کریں گے اس کے بعد ترن جا کے ہمارے ڈیوٹی کنٹیون رہے گی اس کے بعد آج بھی ڈیوٹی ہمارے نیٹ کو دونوں ابھی یہاں سے ڈیوٹی کرنے جائیں گے شادی کے بعد لوگ ہنیمون پہ جاتے ہیں یہ ڈیوٹی کرنے جائیں گے اور شادی پوسپون بھی اس لئے کہتے ہیں کہ ان کو ڈیوٹی کرنی تھی اور ان کا کنیدان کیا ہے ڈی سی پی ہیں اٹھانے کرائیں برانچ کے یہ ایمانگی کے چاچہ ہیں وہ کنیدان کرنے آئے ہیں یہ بھی کوبیڈ واریر ہیں آپ بھی کوبیڈ واریر یہ بھی کوبیڈ واریر پریبار کی طرح سے دلاغتا کہ شادی کے لئے وہ وہاں آئے لیکن آئے نہیں اور ڈیوٹی کرتے رہے ہیں آج مندر میں شادی کر رہے ہیں کیسا ہے کہ ان کا جو تاریخ تھا وہ 26 اپریل کو تھا جو نیو جی شادی کا دین تھا وہ 26 اپریل تھا لیکن پورے دنیا میں بیشو میں کرونا کی مہاماری فیلی اور انہوں نے فیصل لیا کہ پہلے کرونا کے ساتھ ہم لڑیں گے پھر اس کے بعد شادی کریں گے لیکن کرونا کے ساتھ لڑتے ہوئے ہیں انہوں نے جب میں جو بتایا تو میں نے ان کو کہا کہ تم کوڑ کے اندر یہ شادی کر سکتے ہو اور مندر کے اندر اور گھر کے لوگ نہیں بھی رہے اپنے دوست اور میں خود وہاں پہ رہوں گا اور ان کے ساتھ دیکھیں گھر کے لوگ یہاں ہیں ویڈیو کال کیا گیا ہے اور پریوار کے لوگ ویڈیو کال میں اس طرح ان کی شادی دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں ناسک کے ڈاکٹر سندیپ ہیں اور جلگاؤں کی ڈاکٹر ہیمانگی ہے دونوں کے پریوار کے لوگ میں سے چاچا یہاں اور کچھ ہیں اور دوست ڈاکٹرز یہاں پر ہیں ان ڈاکٹرز سے بات کرتے ہیں آپ لوگ بتائیں کل آپ نے ان کی مہندی یا حلدی جی کہتے ہیں وہ کی تھی سنگیت بھی کیا تھا ایک طرح سے آج کے لئے کوئی سپیشل پریپریریشن آج کے لئے ہم نے سوچا ہے کہ باہر ہی میوزک لگا کے وہیں پہ انجوائی کر لیں گے بعد میں دونوں کو اپنی اپنی ڈیوٹی میں جانا ہے آپ کی بھی ڈیوٹی ہوگی پھر تو میری بھی ڈیوٹی ہے آپ بھی ڈاکٹرز یہاں آئیے آپ یہاں آئیے ہیں آپ کی دوستوں کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے یہ گنیش رپورٹ دکھا رہے ہیں ممبئی سے کیسے انلوک میں بن گئی جوڑی دکھا رہے ہیں